اعوice بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا ارسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ اعوice بلللہ السمائل العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه اعوice بکلیمات اللہ التامه من كل شیطان وحمه ومن كل عین اللہ اعوice بکلیمات اللہ التامه من شر ما خلق رب عوذ بکا بن حمزات الشیاطین وعوذ بکا ربیاں يحضرون فاللہ خیر حافظم وہو ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ ونعم الوکیل وقدر اللہ وما شاء فعالہ فبئی آلائی ربکما تکذبان آمین یا رب العالمین جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ الانبیاء چپٹر ٹونٹی ون ورس نمہ ون او سیون وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف عرب کے لئے نہیں بلکہ عالمین عالم ایک عالمین جمع کے لئے رحمت بنا کے بھیجائیں آج کا اصل میں کوئی ٹاپک ہے نہیں لیکن میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ایکسپیرینس قادیانیوں کے خلاف یا قادیانیوں کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس ہوئے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کی باتوں میں ان کے دجل سے نہ آئیں کہ دجال کہتے کس کو ہیں دجال کہتے ہیں جو ٹرکسٹر ہوتا ہے دھوکہ دیتا ہے جو چیز سامنے ہے وہ چیز اس طرح نہیں دکھاتا اور جو چیز سامنے اصل شیئر ہے اس کو ٹویسٹ کرتا ہے مروڑتا ہے ایسے مروڑتا ہے کہ عام شخص وہ سمجھ ہی نہ پائے یہ ہے دجال مرزا غلام احمد ایک عظیم دجال تھا جیسے نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے کتنے دجال ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ایک لاسٹ آگا مسیحہ دجال جو خاص ہوگا سب سے تو یہ تمام دجال اور یہ دجال آیا تھا ہندوستان میں گوروں کی گودی میں بیٹھ کے سارے کام کیے اور آج یہ فتنہ یورپ میں اور آج تک گوروں کی گودی سے ہی وہ آگے نہیں گئے جو بانی کا کام تھا وہی آگے چلتا رہا کذاب جھوٹا مکار مرزا غلام احمد تھا اور اس کے سارے فالورز جو فالورز آج پیدا ہوئے ہیں وہ تو برین واشڈ ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ قادیانی ہیں لیکن جو اس دور کے تھے وہ مرتد تھے بالکل مرتد جو انہوں نے ڈائریکٹ یہ سارے کام کیے اصل میں آج جو ہے نا میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرزا غلام احمد کے بارے میں بات سمجھ لیں کہ مرزا غلام احمد کی سوچ کے اوپر سارے قادیانی کھڑے ہیں لیکن اس کی صیرت پہ کوئی شخص بات نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں کریں گے آپ دیکھ لیجئے کہ قادیانیوں کی جو حرکتیں ہیں وہ صرف ایک ہی بات ہے وفات مسیح ہر قادیانی صرف ایک ہی سبجیکٹ پہ کوالیفائیڈ ہے لیکن اس نے نہ کبھی اپنی کو کتاب پڑھی ہے نہ اس کو کوئی پتا ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے نہ یہ پتا مرزا غلام احمد کی زبان کتنی گندی تھی کاریکٹر کیا ہے انہیں کوئی اسی سینٹ رسٹ نہیں ہے ان کا صرف ایک ہی موضوع ہے وہ ہے وفات مسیح وفات مسیح کیونکہ وہ بچارے اسی میں کوالیفائیڈ ہیں نہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کو تجبید بیسک تجبید آتی ہے نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی ہے نہ ان کو کسی علوم کا پتہ ہے صرف ان کو ایک ہی ڈکٹیشن ملتی ہے وہ کیا؟ وفات مسیح عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگے عیسیٰ علیہ السلام یہ ہوگے عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار سال سے اوپر کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن بچاروں کو ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ let's suppose for the sake of an argument چولو مان لیا مان لیا for the sake of an argument یاد رکھیے گا mark my words کہ وہ فوت ہوگے تب بھی مرزا غلام احمد کیسے ثابت ہو گیا یہ اصل میں crux of the matter ہے پھر تو کوئی بھی ڈال دو مرزا غلام احمد کیسے آ گیا قیامت کی صبح تک اس کے character پہ بات نہیں کر سکتے آپ کو وفات مسیح کے اوپر قائل کر دیں گے اس کے اندر آپ کو وسوسہ ڈال دیں گے لیکن جب مرزا غلام احمد کی بات آئے گی پھر کیا کروگے پھر تو آوگے نا اسی topic پہ تو گیم ساری کیا ہے کہ مرزا غلام احمد تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر لوگوں کو بےوقع بنا دو اور بعد میں دیکھی جائے گی کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا یاد رکھیے کہ قیامت کی صبح تک یہ مرزا غلام احمد کے topic پہ بات نہیں کریں گے کوئی بھی موضوع لیں گے یہ دیکھنا ادھر سے ادھر بھاگیں گے ادھر سے پیچھے بھاگیں گے کسی کو کچھ ہونا شروع جائے اسی کو دورے پڑھنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ دیکھ رہے جائے dishonestین کے اوپر ٹپکنا شروع ہو جائے گی جیسے آپ مرزا غلام احمد کے بارے میں پوچھیں گے ان سے سمپل ایک ضلیل پوچھیں تمام قادیانی جب آپ کے پاس آتے ہیں ان سے صرف ایک بات پوچھیں مرزا غلام احمد کے بارے میں قرآن اور حدیث میں دکھاؤ بس چونکہ چنانچے نہیں کہ وہ ایسے تھا اس کا یہ مطلب تھا اس کا یہ مطلب تھا فلانے کا یہ مطلب تھا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اور کوئی ہمیں ملنے رہا ہم نے مرزا غلام احمد پر ٹھونس دیا یہ باتیں دین میں نہیں چلتی دین ہے ٹو پلس ٹو ٹو پلس ٹو ٹو پلس ٹو ایکل ٹو فائیو نہیں ہے دین یہ وہ دین نہیں ہے لاوارس دین نہیں ہے یہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس میں ساری حسنات مجود ہے اس کا اندر تاریخ مجود ہے اس کا اندر ہر چیز ہر شے مجود ہے دنیا کے سب سے زیادہ تفصیر لکھنے والا تفصیر لکھنے والی جو کتاب ہے جس پر تفصیر لکھئے وہ قرآن ہے جاؤ جا کے کسی اور جگہ اپنی مارکٹ چلاو بے وقوفوں کو بے وقوف بناو تو باس ہر یہ ہے کہ میں اصل میں اس آوڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ فتناؤں میں ان کے آگاہ کرنا چاہتا ہوں میری ایک بحث ہوئی ہے قادیانی لڑکی سے میں اس کے بارے میں کوئی بتاؤں گا نہیں صرف میں دجل اور آپ کو فراڈ بتا رہا ہوں کہ ان کی برین واشنگ دیکھیں لجنہ کمیونٹی سے آتی ہیں عمر ان کی 21-22 سال ہے پروفیشن ان کی ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے یا انجینئرنگ کے لیکن دیکھیں ایسی ٹریننگ لے کر آتی ہیں ایسی ٹریننگ لے کر آتی ہیں اور ایسی برین واشنگ لے کر آتی ہیں کہ بالکل انکوالیفائیڈ نہ لائق نہ عربی کا پتہ نہ ورڈز بولنے آتے ہیں لیکن ایک ہی رٹ وفاتِ مسیح وفاتِ مسیح ٹرین کر کے بھیجتے ہیں وہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوئے جنمنی میں ان کا ٹرینر جو سامنے کبھی آتا نہیں نہ کبھی آئے گا نہ ان کے کوئی خلیفہ کبھی آئے تو یہ وہ آکے یہ وہاں سے ڈکٹیشن بھیجتے ہیں اور یہ وہاں سے کمیونٹی تیار ہوتی ہے اور ایسی گندی نگاہوں سے یہ بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے فرزہ غلام احمد کا ذکر ہے پوچھو اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص کلیم کرتا اسے اس کا برحان پوچھو کبھی پوچھا برحان اور دیکھیں دجل کتنا عالی قسم کا کرتے ہیں کہ جو چیز دیکھ رہی ہے اس کو مجازی بنا لیتے ہیں اور جو چیز حقیقی ہے جو چیز حقیقی ہے اس کو مجازی بنا لیں گے جو چیز مجازی اس کو حقیقی بنا لیں گے اپنی باتوں کو فٹ کرنے کے لیے مثال کے طور پہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے جہاں پہ ان کو ضرورت پڑی کہ اب میں نے اس معاملے کو حقیقی سے مجازی کرنا تو کہیں گے نہیں 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 یہ تو ساری باتیں جی مجازی ہیں حقیقی لکھی ہیں عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے نے آنا ہے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ وہ مدینہ کی ایک جگہ پہ جا کے وہاں پہ وہ نیت تلبیہ پڑیں گے حج اور عمرے کی نیت کریں گے عیسیٰ ابن مریم تو یہ کیا کہتے ہیں نہیں جی یہاں تو مجازی مانے ہیں دجال آئے گا وہ بھی مجازی لیکن حقیقی مسیح کون ہے وہ مرزا غلام احمد ہے مرزا غلام احمد حقیقی ہے باقی ساری باتیں مجازی ہیں یہ ہے دجال دجل فراڈ ڈکٹیشن ان لوگ کے ہاں پائی جاتی ہیں اور کیا کیا ڈکٹیشن ہے کہ جو بھی بات تمہاری مطلب کے خلاف جائے اس کو تم مجازی کر دو اور جو بات تمہارے فائدے میں جائے اس کو تم حقیقی کر دو مرزا غلام احمد حقیقی ہے عیسیٰ ابن مریم مجازی ہے دجال مجازی ہے جبکہ نبی کی فلانی کتنی کتنی حدیث ہیں کہ دجال جو تھا اس کا ٹیمپل تھا جو صحابی ہیں ان کی حدیث آپ کو ملتے ہیں جساسہ والی ان کی پوری حدیث ہے اور وہ آپ کو کیا کہتے ہیں نہیں جی یہ حقیقی ہے یہ نہیں جی یہ مجازی ہے پھر آپ کو حدیثیں ملتی ہیں حدیث کتنی ہیں جہاں نبی آپ کو فرمایا کہ دجال کھڑا کہ دور سے اشارہ کرے گئی ہے امی نبی کا قلعہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیا ہوائی باتیں ہیں کتنی حدیثوں پر جھوٹ بولو گے کتنی قرآن کے آیتوں پر جھوٹ بولو گے اور یقین کریں اتنا گندہ جھوٹ قرآن پر بہتان لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں یہ گستاخ کرتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں یہ بلسفمی کر رہے ہیں قرآن کے اوپر یہ قرآن کے اندر مرزا غلام احمد کو فٹ کرتے ہیں جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں اتنی بڑی دجال فراڈ یا تو وہ جاہلہ تھی یا وہ سمارٹ بن رہی تھی یا وہ ٹوٹی شیطان اور برین واش لوگ ہیں یا یہ واقع جاہل ہے اگنرنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کو برین واش کیا گیا ہوئے یا تو پھر اگر یہ جان کے کر رہے ہیں تو یہ پکے گستاخے رسول ہیں اور یہ گستاخے اللہ ہیں سورة جمعہ کی آج نمبر تین پہ دو پہ میرے سے بحث کر رہی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ یہاں پر مرزا غلام احمد کا ذکر ہے اور مکاری جھوٹ فریب میرے پاس ساری آوڈیو مجود ہے جو میری اس کی کنورسیشن رہی ہے لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپوز کروں لیکن اگر میں نے اس لڑکی کو دوبارہ پایا لوگوں کو یہ تنگ کرتی ہوئی کہ اس لڑکی نے کسی اور کو تنگ کیا ہے اصل میں ایک مسلمان بھائی تھے انہوں نے مجھے آکے باتیں بتائیں تو میں نے ان کی پھر ہلپ کی تو وہ لڑکی پھر میرے کونٹیکٹ میں آئی اور بھاگ گئی اینڈ میں ڈر پوک بھاگ گئی بات جی جواب نہیں ملا پانچ سوال کی ہے پانچ سوال کے وہ جواب نہیں دے سکی باتیں اپنے باپ کو لے پھر باپ بھی پتہ نہیں کون ہے اپنی ماں کہانیاں رام کہانیاں اس نے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کہیں کی ہنٹ کہیں کا روڑا اور آکے وہ بیعت شروع کر دی ہے میں نے تو اس سے بات کرنا گوارہ ہی نہیں کی میں ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا ڈر پوک لوگوں سے ہماری بہنیں بچیں ان عورتوں سے ان لڑکیوں سے لجلہ کمیونیٹی کی قادیانی لڑکیوں سے جو آکے فیڈنگ لے لے کے المسلمانوں کو گمراہ کرتی ہیں تو مجھے کہتی ہے کہ وہاں پہ اچھا وہاں پہ لکھا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں پہ بھیجا اور تیسری آیت میں لکھا اور ہم نے غیروں کے اور غیر عربوں پہ بھیجا اور پھر ان قریب وہ جو غیر لوگوں کے وہ ہم سے آکے ملیں گے کون نبی اور ان کی صحابہ کی جماعت سے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ مرزا غلام احمد ہے تیسری آیت میں استغفراللہ کہ جی بعد میں آکے غیر عربوں میں ایک نبی اٹھے گا دوبارہ آئیں گے جھوٹ بولتی ہے کہتی ہے اس نے لکھا آیت میں لکھا دوبارہ آئیں گے جہاں تک کچھ دوبارہ نہیں لکھا تو کہتی ہے اس کے اندر یہاں بات ہو رہی ہے کس کی سلمان فارسی کی نسل سے پھر وہ بعد میں جا کے مرزا غلام احمد نبی ہو گئے اور باقی ان کے صحابی ہو گئے استغفراللہ دو ٹکے دو ٹکے کا انسان اور یہ باتیں قرآن میں ڈھوس رہے ہیں ان کو شرم اور حیانیت اللہ کا خوف نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا دجل اور فراد اور قرآن مجید کو کیسے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور تو گردن کار دیتے وہ جو انہیں نے مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کیا تھا کتنا کتنا مسلمان نے قربانی دی تھی لیکن انہیں نے کہا نہیں جہاد کرو اس نے کیسے دعویٰ کیا کہ یہ نبی اور اس کی بیوی نبیہ ہے اور یہ سامنے بیٹھ کے میڈیا میں سوشل نیٹسپ کے بیٹھ کے ان کی جورتیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے بہتان لگا رہے ہیں گند گند غلیظ بہتان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں مرزے کا ذکر ہے مرزے کا ذکر اندازہ کریں وہ بتا رہی اور آگے سے بیش شرم نہیں آتی ہسے ہس رہی ہے کہ مرزے کا ذکر ہے اس میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کو فلانی چیز نہیں آرہی ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو نے سمجھایا کیا تو مرزے کا نام غلام احمد کا نام دکھا دے بھائی کیا لینا دینا تیرا نبی اسے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کیا لینا دینا مرزا غلام احمد کا پھر ان کا دھوکہ دیکھیں اور جھوٹ دیکھیں کہتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگے تو بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگے تو پھر مرزا غلام احمد عیسیٰ کیسے من گیا پھر تو چپٹری کلوز ہو گیا انگلیسان مر گیا پھر تم نے اس کو زندہ کر دیا پھر وہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے مرزا غلام احمد آپ میں بتا نہیں سکتا اس دور کا اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے یہ قادیانیت اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ میں نے اتنا دجل نہیں دیکھا فراڈ نہیں دیکھا کہ سمپل چیزوں کو کیسے جھوٹ بول کے لوگوں گاگے پیش کر رہے ہیں تو یہ اصل میں نے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی کہ مرزا غلام احمد کی سوٹ پہ مت بات کرو مرزے کو باہر نکالو باہر نکالو اس بندے کے کریکٹر کو اور بات کرو یقین کریں کوئی قادیانی آپ سے بات نہیں کرے گا اور جہاں تک وہ فتنہ مسیح کی بات کرتے ہیں آپ سے ایک صرف نکتہ ان کو پیش کرو دوبارہ نظریک عیسیٰ ابن مریم مر گئے تو بس یاد رکھی ہو پھر دوبارہ وہ نہیں آئیں گے جو مر گیا قرآن کہتا ہے ایک دفعہ ہی موت کا ذائقہ چکنا ہے پھر قیامت ہے تو پھر مرزا غلام احمد کیسے آ گیا عیسیٰ ابن مریم کے روپ میں تم نے ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کو مار دیا اچھا اب نوٹ کریں دجل یا عیسیٰ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں حقیقی معنی میں ذکر حدیث میں لیکن حقیقی نہیں مرزا غلام احمد ان کی طرح ہو گیا تو وہ مجازی تھا تو مرزا غلام احمد حقیقی عیسیٰ ابن مریم ہے لیکن دجل کی پوری انٹیٹی جو ہے وہ مجازی ہے کیوں؟ کیونکہ دجل لانے کے لیے بھی تو کوئی شخص چاہیے تو وہ میں لے آتا تو وہ مرزا غلام احمد دجل تھا تو یہ گیم دیکھیں فراڈ دیکھیں جہاں اپنی بات ادھر کوئی موم کی ناک بنا کے پرانے مجید کو ایسے موڑتے ہیں ایسے موڑتے ہیں جسالت اور جرت اور بغیردی کے ساتھ میں حیران ہوتا ہوں اور پھر جب بات کرو ہم پر سیکیوٹڈ لوگ ہیں ہمیں کافر مت کہو ہمیں فلانے چیز نہ کہو ہم تو معصوم نادان پیار اور لف فور آل ہیٹریٹ فور نن ہیں دجل دجل دجال فراڈ فراڈ پر آفٹر فراڈ فراڈ پر آفٹر فراڈ یہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے اور اتنے ایکسپرٹ فراڈی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ چار سو بیس کافی دیویں ہیں ان کے اوپر فتوانہ لگے ایسے لیول کے فراڈی ہیں ان کی باتیں سنیں ان کی ادائیگی دیکھیں ان کی ادائیگی سے پتا چلتا ہے یہ فراڈی ہیں جس طرح یہ بیٹھتے ہیں جس طرح کمیونکیشن سٹارٹ کرتے ہیں لوگوں سے جس طرح یہ آتے ہیں ہم تو سیکھنے آئے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہم تو تالیب علم ہیں جھوٹ فراڈ سٹارٹنگ پوائنٹی فراڈ ہے اینڈنگ پوائنٹی فراڈ ہے تو میں اصل میں یہ آپ لوگوں سے بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے فتنوں سے بچیں قادیانیوں کے فتنوں سے بچیں ان کو اتنا آسان مت لیں یہ جو ہیں آپ کے پاس ایسے طریقے سے آئیں گے بڑے اچھے بن کے آئیں گے مسجدیں بھی بنائیں گے قرآن بھی یہی پڑھیں گے ان کا قرآن بھی ہم سے فرق ہے یاد رکھیے گا یہ ایک نمبر آگے پڑھتے ہیں قرآن کا ان کے قرآن کا بھی فرق ہے ان کی آئیڈیالوجی بھی فرق ہے ان کی ہر شہ میں فرق ہے لیکن یہ آپ کو ایسے شکریں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا نبی نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے جھوٹ پہ جھوٹ دجل پہ دجل کلمہ یہ مرزا غلام احمد کو سمجھ کے پڑھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اور اس لڑکی کے اس زورت جمعہ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ دل میں کتنا بغض اور کتنی آیات یہ لوگ مرزا غلام احمد پہ اتارتے ہوں گے وہ تو اس نے ایک خوریدی میرے آگے وہ تو اس نے میں ساتھ ایک کھولی تو اندازہ کریں اصل میں وہ کتنی آیات انہوں نے مرزا غلام احمد پہ ٹھونسی میں ہیں یا تو آپ اندازہ کر لیں جب ان سے آپ بات کریں گے اور پھر آگے سے بھولتے ہیں ہم پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کر رہے ہیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں پوائنٹ آف ویو پیش کیے جاتے ہیں ان میٹرز میں کہ ہم نبی کی آیات کو اتار کے کہو یہ مرزا غلام احمد ہے یہ پوائنٹ آف ویوز ہیں آپ کے چودہ صدیوں کے اسلام کو تم لوگ نے بدلنے کی کوشش کر دی اور تم کہتے ہیں یہ پوائنٹ آف ویوز ہیں تمہارے یہ تو شکر کرو کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے یہاں آکے بات کرو نا سعودی عربیہ میں آکے کہو نا مرزا غلام احمد نبی دیکھو تمہیں صد ہوتا کیا ہے وہ افغانستان میں گیا تھا نا لیٹر مرزا غلام احمد کا گیا تھا لیٹر کہ میں نبی ہوتا کیا کہا تھا ادھر آکے بتا نا میں ترے ٹوٹے کروں یہ اصل میں ساری شاہ ہے نا شاہ ساری ملی ہے گوروں سے گوروں سے شاہ ملی گوروں کے پٹھو تو گوروں نے شاہ دینی تھی یہ گوروں سے آپ لوگوں نے ساری ہار چیزیں حاصل کی ہیں اللہ کی نصرت نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ فرنکس فرنگیوں کی نصرت ہے اگر ہے اتنے دعوے کرتے ہو تو آؤ پھر آؤ نا اتنے سچے ہو تو آؤ ذرا پھر مکہ میں آؤ رہا کے دعوے کرو مرزا غلام احمد آخری نبی ہے یا مرزا غلام احمد بروزی ہے زلی ہے فلانا ہے اپنی بکواس کرو نا بک بک کرو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے پھر میں دیکھتا تم لوگوں کو کون بچاتا ہے ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو ہم پرسیکیوٹڈ ہیں ہم فلانی چیز ہیں ایک وہ لجنہ کی لڑکی پوچھتی ہے اس کے وہ خلیفہ سے کہتی ہے کہ ہمیں مکہ مدینہ کیوں نہیں جانے دیتے تو وہ آگے سے بھولتے ہو تو ان سے پوچھیں ہاں ہم سے پوچھو آؤ ادھر آؤ ہم تمہیں بھیجتے ہیں مکہ مدینہ ہم سے پوچھو تو یہ دجل فراڈ گیمز یہ سارے کام ہیں ان کے بس ایک بار یاد رکھیے ہیں بنیادی بات یاد رکھیے ہیں آپ کے پاس جا کے کہیں وفات مسیح پہ بات کرو ان سے کہو اگر عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نزیق مر گئے ہیں تو بھی مرزا غلام احمد نہیں آسکتا ہتم ہوگی بات ایک عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں وہ کیسے دوبارہ آگیا پھر خود کہتے ہو مر گئے پھر خود ہی ان کو زندہ کر دیتے ہو ہم زندہ رکھتے ہیں اس میں تکلیف ہے اور بات یاد رکھیے گا اسلام کے اندر جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جہاں وہ فوت ہو چکے وہ کافر ہے یہ بات یاد رکھیے کیونکہ یہ منکر حدیث حدیث کا انکار ہے کوئی بھی شخص بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا ان کے فارم میں آیا دیکھے وہ نبی نہیں تھا فلانی چیز نہیں تھا کسی کساں وہ کافر ہے وہ مرتد ہے میں پھر اپیڈ کر دوں جس نے بھی یہ سمجھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں انہوں نے نہیں آنا وہ زندہ نہیں ہے وہ کافر ہے اس لئے ان چیزوں کو مزاک نہ لیجئے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ انٹیگریل پارٹ ہے آپ کے ایمان کا اور یہی وہ چوری کرنے آتے ہیں اور وہ مرزا غلام احمد کے اوپر کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ مرزا غلام احمد کے اوپر بات کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں مبشر شاہ صاحب ہیں اللہ ان کو زندگی دے بہت عمدہ کام کر رہے ہیں وہ قادیانیت کے خلاف بہت عمدہ اور جتنی تکلیف ان کو ہے نا قادیانیوں کو ان سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور انہوں نے قادیانیوں کو وہ ہتھوڑا مارا وہ ہتھوڑا مارا میرا نہیں خیال میں نے کسی شخص کو اتنا ایکٹیولی سوشل نیکٹر پر ہتھوڑا مارتے دیکھا ہے کمال کا بند ہے شیر ہے وہ شیر اور ان کو تکلیف ہے وہ ایسے ببر شیر ان کی اوپر پڑھا ہوا ہے جیسے کافر جو تھے وہ بھاگتے تھے دبکہ گھدوں کی طرح جیسے جسے ان کے پیچے ایک ببر شیر پڑھا ہو لائن تو ڈرتے ہیں یہ سارے کافر کیونکہ وہ شیر پڑھا ہوئے ان کے پیچھے کافی سالوں سے پڑھا ہوئے تو ان کا ساتھ دیجئے سپورٹ کریں ان کو اس کام کے لئے قادیانیت کے کام کی اوپر جو علمی کام کر رہے ہیں صرف علمی کام کی اوپر میں بات کرو اور میری ایک ویڈیو ہے تیس جھوٹ مرزا غلام احمد کے اس کے ماشاءاللہ کافی کلک ہو چکے ہیں یقین کریں یقین کریں اس کلپ کی اتنی تکلیف ہے قادیانیت کو اتنی تکلیف ہے قادیانیت کو وہ اٹھا تھا کہ جو ہے نا انہوں نمبر سے مجھے میسیج کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں پھر فلانا ادھر سے آئیت ہے ادھر سے آئیت ہے مجھے کوئی ایکسپوز کر رہا ہے کرو میں تو کہتا ہوں کرو جتنا زیادہ کام پھلاو تاکہ میری محنت بچے وہ ویڈیو شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرتے جاؤ تمہارا جھوٹ تو جھوٹ رہے نہیں ہے کہتے جی اس کے اندر حوالے نہیں میچ ہوتے فلانی چیز میچ نہیں ہوتی میرے حوالے جو ہے وہ میچ نہیں ہوتے لیکن مرزا غلام احمد قرآن میں آ گیا مرزا غلام احمدی صاحب نے مریم بن گیا اس کے لئے ان کو کوئی دلیل نہیں چاہیے اس کے لئے یہ دم ڈیف اور میوٹ یہ چلتے جائیں گے مرزا غلام احمد کو فالو کرنے سورہ جمعہ کی آیت کے اندر مرزا غلام احمد ڈال دیں گے لیکن انام علاہ ممتاز کی جو تیس جھوٹ کی ویڈیوز ہیں اس کے حوالے غلط ہیں بڑا اپنے تیر مارا سارے ٹھیک ہیں حوالے تم اپنی کتابیں بدلتے تم اپنے پیجز بدلتے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے میری باتیں جو تھی وہ ساری مجود ہیں دھوڑو تو ملیں گی انشاءاللہ میں بڑا سیدھا بندہ ہوں میں یہاں پہ مرزا غلام صاحب نہیں لگوں گا غلام احمد صاحب نہیں لگوں گا نہ تنزیہ نہ کسی میٹر میں میں سیدھی بات کروں گا وہ مرتد اور قذاب تھا میرے نبی کا دین چرایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہمارے نبی ہمارے پیارے رسول ان کی جگہ کے بدبخت کہتے ہیں کہ وہ رسول ہے وہ اللہ کا نبی ہے لانت ہے تیرے پر کون ہوتا ہے تُو یہ بات کرنے والا چودہ صدیوں کے بعد ہمارے نبی کی جگہ لینے والا اور آگے سے کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے تیری بات افضل ہوگی نبی سے تیری بات افضل ہوگی نبی سے ہمارے نبی نے بولا اس سے اپنے مریم آئیں گے علیہ السلام تو کون ہوتا ہے کہنے والا یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے پدھ نہ پدھ کا شوربہ ہندوستان سے نکلا ہوا اور آگے سے باتیں اتنی بڑی بڑی دعویٰ کرتا ہے نہ تُو مکہ مدینہ کی تُو نے شکل نہیں دیکھی نبی حباش صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے یہ میری قادیانی سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس کے موہ پہ میں نے وہ ماری تھی جوتی وہ آج تک تڑپتا ہے اس جوتی کو وہ سمجھا میں اس کو حدیث پیش کروں جہاں نبی نے خواب دیکھا کہ وہ تواف کر رہے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا پھر دجال کو دیکھا میں وہ حدیث پیش نہیں کر رہا تھا میں تجھے یہ حدیث پیش کر رہا تھا جو حسن ہے جو صحیح ہے اور اس میں نبی پاک سے فرمایا کہ بے شک تم دیکھو کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور کسی روحہ روحہ کی جگہ ہوگی مدینہ کے آس پاس وہ حدیث میں آگیا ہے اس کی منچننگ بھی ہے اور وہاں کھڑے ہو کہ وہ نیت کریں گے تلبیہ پڑھیں گے اور حج اور عمرہ کی نیت کریں گے یہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے اور کہاں پہ وہ مدینہ کی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کہ حج کی نیت کریں گے وہ کہتا ہے حج بیدال کیا حج بیدال کیا یہاں پہ نبی پاسے فرمایا عیسیٰ ابن مریم مدینہ میں ہوں گے کھڑے اور وہاں سے وہ کیا پڑھیں گے تلبیہ کریں گے پڑھیں گے اور نیت کریں گے حج یا پھر عمرہ کی اور وہ وہاں سے جائیں گے تو نہ مدینہ گیا نہ مکہ گیا نہ تیرے فالورز گئے یہ ہے دلیل سب سے اکبر کہ تم دجال ہو تو اس لیے یہ میں نے ساری باتیں شیئر کرنی تھی اور میرے سے اتنا میٹھا میٹھا انداز میں بات نہیں یا تھی میرے نبی کے بارے میں بات کرے تو میں اسے نہیں بیٹھ سکتا اور وہ جو لڑکی تھی اس کو میں نے برداشت کیا میں نے کہا یہ ویچاری ینگ ہے ان ایکسپیرینسٹ ہے اس کو نہیں پتا یہ برین واشت ہے لیکن اگر میں نے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھا یہ سوشل نیٹورک پہ دوبارہ لوگوں گمراہ کرتے ہوئے تو میں اس کو ایکسپوز کر دوں گا اس کی ساری جس طرح یہ لوس کیا اس نے اس ڈیبیٹ کو وہ میں دکھاؤں گا لوگوں کو کہ کیسی گرگڑ کی طرح یہ بدلی اپنی چالیں بدلتے ہیں یہ لوگ اور ٹرین ہوتے ہیں اور پھر جب ان سے بات کرو تو پھر یہ کہتے ہیں ہم اسے زیادتی ہو رہی ہے ہم پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں کوئی بھی آگے قادیانی بات کرتے ہیں اس کو کہا مرزے کی بات کرو بھائی مرزا غلام احمد تین چیزیں ان سے پوچھیں بس نمبر ون مرزا غلام احمد کا قرآن اور حدیث میں ذکر دکھاؤ ذکر دکھاؤ ہمارے نبی نے ہر شیع بتا دی جب ذکر کیا عیسیٰ بن مریم تو عیسیٰ بن مریم بولا یہ نہیں بولا وہ آئے گا مسیح آئے گا تم کہتے ہیں مرزا غلام احمد دلیل دکھاؤ کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد ایک مرزا غلام احمد شخص آئے گا ہند کا کتنی دفع ذکر ہے حدیث میں تو کیا نبی نہیں بتا سکتے تھے کہ ہند میں آئے گا وہ نبی نے فرمایا امام مہدی کی مشابت پتا دی میرے جیزی ان کے والد کا نام میرے جیزا ماں کا نام میرے جیزا تیرہ نا خاندان میں آ چوتہ عربوں سے تو کان سے آ گیا تو یہ ساری باتیں دکھاؤ نہیں دکھا سکتے مو بند کرو اور اپنا ڈپارٹمنٹ یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ دوسری بات وفات مسیح کی بات کرتے ہو تو پھر اگر وہ فوت ہوگے تو مرزا غلام احمد نہیں آ سکتا اور تیسری بات آخری سورہ نساء کے آیت نمبر 159 ان کے نظری ایک سو ساٹھ ہے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص احلال کتاب میں سے نہیں بچے گا جو ایمان لے آئے عیسیٰ ابن مریم پر ان کی وفات سے پہلے تو اگر تمہارے نظری ایسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں تو پھر یہودی توہیت ہوئے جو انہوں نے ان کو سلیپ پہ چڑھا دیا تم کہتے ہو جلوباد میں مر گئے جلوباد میں بھی مر گئے لیکن وہ یہودی تھے نا جو انہوں نے مارا تھا وہ انکار کر رہے تھے اور یہودی آج بھی حضرت عیسیٰ اسلام کو امپوسٹر بولتا ہے تب ہی تو پھر وہ اپنے دجال مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اگر وہ عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لیا تھا تو پھر کائے کا مسئلہ تھا اور دوسری طرح کرشنز کرشن نے ان کو پگڑا خدا بنا دیا تو نہ کرشن نے عیسیٰ کو صحیح مانا مسیح مانا انہوں نے ان کو رب بنایا اور نہ یہودیوں نے آج تک مانا آج تک وہ نہیں ان کو صحیح طرح فالو کرتے تو پھر مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم کیسے فوت ہوگے جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کی موت سے پہلے احل الكتاب ایمان لے آئے گی مجھے قیامت کی صبح تک یہ جو قادیانی اس آیت کو نہیں ایکسپلین کر سکتے ان کے فرات دیکھئے گا تو یہ تب پوری ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ آکے احل الكتاب میں سے یا ان کے ساتھ وہ جوڑی ایمان لے آئیں گے یا وہ قتال کر کے مر جائیں گے نام ان کا بنے گا پھر وہ نیچرلی فوت ہوں گے اور مدینہ میں مزیر نوی کے ساتھ جو ان کی قبر وہاں دفن ہوں گے یہ مرزا غلام احمد کون ہوتا ہے پدنا پدگا شوربہ آ کے جگہ لے کے یہ ساری بکواس خانہ اور کشمیر میں قبر ہے کذاب جھوٹ بارال یہ میں نے چپیڑ لگائی ہے آپ لوگوں کو کیونکہ بک بک بوت کرتے ہو نا تم لوگ میری وہ تیس ویڈیو وہ تم لوگوں کو حضم ہوگی بھی نہیں قیامت ہوگی انشاءاللہ میں اس کو آڈیو فارم میں بھی دوبارہ اپلوڈ کروں گا اس کو میں بار بار اپلوڈ کروں گا تاکہ تم لوگوں کو قیامت کے صبح تک تکلیف ہو تم میرے نبی کے آگے کہتے ہو میرا نبی جو آخری نہیں ہے اور تم لوگ ہمیں آگے سے کہتے ہو کہ ہم لوگ دب جائیں نہ تین نہ تیرہ میں ہو تم لوگ اور باتیں ہمیں بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہو شکر کرو اسلامی خلافت نہیں ہے جس دن اسلامی خلافت ہوئی تو تم لوگ کا وجود بھی نظر نہیں آنا سرسرات بھی نظر نہیں آنی تم لوگ نہیں دو ذرہ بھاگ جانے ہیں بارال یہ ساری باتیں جو میں نے شیئر کیا واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین